السلام علیک ورحمت اللہ برکاتہ دوستو عید کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بائیک سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں یا فور بلر سے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہتے ہیں کہ ذرتی بتائیے کہ عیدگاہ کی طرف موٹر سائیکل سے یا فور بلر سے جانا کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا صحیح طریقہ کیا ہے تو آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں بس آپ سے گزارشی کی ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکر کر لیجئے گا دوستو دیکھیں عیدگاہ کی طرف موٹر سائیکل سے آپ جائیں یا فور بلر سے جائیں یا کسی چیز سے جائیں اس بات کو جانے سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں اپنے ذہن میں کہ اگر کوئی پیدل عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مستحب کاموں میں شمار ہوتا ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل ہی جائیں یہ بہتر ہے اور مستحب کاموں میں شمار کیا گیا باہر شریعت حصہ چار صفحہ نمبر سات سو اسی پر یہ باتیں موجود ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ پیدل جائیں مستحب کاموں میں ہے لیکن اگر کوئی سواری سے جاتا ہے یا موٹر سائیکل سے جاتا ہے یا فور بلر سے جاتا ہے تو ایسا کرنا بھی کوئی ناجائز اور گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ بھی جائز ہے سمجھ رہے آپ میری بات کو تو عیدگاہ کی طرف آپ چاہے پیدل جائیں یا موٹر سائیکل سے جائیں جائز ہے چاہے عیدگاہ قریب ہی کیوں نہ ہو تب بھی اگر کوئی موٹر سائیکل سے جاتا ہے تو جائز ہے لیکن پیدل عیدگاہ جانا کیوں مستحب ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو اگر آپ پیدل عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پیدل آپ جائیں گے تو دیر سے جتنا قدم آپ جو ہے عیدگاہ کی طرف جانے میں آپ کا قدم لگے گا وہتنا فائدہ آپ کو نیکلیوں کی شکل میں ملے گا اور اتنے تسبیحات آپ پڑھیں گے ہے نا تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ پیدل جائیں لیکن اگر کوئی بائک سے جاتا یا فور بلر سے جاتا ہے تو یہ بھی صحیح طریقہ ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ٹھیک ہے گزارش درستوں کس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں السلام علیکم و رحمت اللہ برگاہ